بھاجپا کے لوگوں کو میری آج کے بھاشن کے بعد رادور سر میں درہ دوگا پیٹ میں درہ دوگا اور صبح سے ٹی وی چینل پر جا کر ان کے توتے بیٹھ کر میرے خلاف بولتے رہیں گے کہ ہوئے سینے جو کہا وہ غلط کا اور جھوٹ کا میں بھاجپا کے توتےوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم میرے خلاف جتنا بولنا چاہے بولو میں یہ مثال دے رہا ہوں دو بوتلوں کی اگر یہ سچ ہے یا نہیں ہے بتا دو جسٹس پارڈی والا صاحب نے ججمنٹ میں جو بات کہی وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے بتا دو بھاجپا کا کیا موقع ہے ارے ہزاروں سال سے دلیتوں پر ضرم ہوا علم ریزرویشن کس کو ملتا ہے جس کو لا کر پیک پر لاتیاں ماری جاتی ہیں ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے اگر کوئی دلیت سماج کا لڑکا گوڑی پر بیٹھ کر اپنی بارات کو نکالتا ہے تو اس کو پیٹا جاتا ہے انکاؤنٹر آدی واسیوں کا نیکس لائٹ کر دیا جاتا ہے ارے سوشل جسٹس کے نام پر ریزرویشن ملنا چاہیے سوشل ڈسکریمیشن کے نام پر ریزرویشن ملنا چاہیے مگر نریندر موڈی کی سرکار نے ای ڈی بولی ایس کے نام پر اپر کاس کا ایک کوٹا کریٹ کر دیا زوردار دالیا ہو جائے ہیں بیرشنر اسودین صاحب کا اعزاد ہو رہا ہے زوردار دالیا کہ شبے رنگ ایسوں کو بکھر جانے دیجئے شبے رنگ ایسوں کو بکھر جانے دیجئے کچھ اور میرے فن کو نکھر جانے دیجئے توفان کا ہم ہی کرے گے مقابلہ کشتی سے بکھلوں کو اتر جانے دیجئے سر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم جناب وسیم خریشی صاحب جو سورت پورف کے ون ففٹی نائن کانسٹینسی کے ملی سے اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں میری عزت دار ماں اور بہنوں ڈائیس پر بیٹھے ہوئے موزز علماء اکرام مشایخین اعزام محترم جناب وارث پتھان صاحب سابقہ رکن اسمبلی ایک سمیلے مومبائی موزز حاضرین اکرام میرے غیور نوجوان ساتھیوں آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں شرکت کی اور آپ جانتے ہیں کہ وسیم خریشی مندلس کے امیدوار ہیں اور مندلس پارٹی کا انتخابی نشان سمبل پتنگ ہے تو میں آپ تمام سے یہ گزارش ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پہلی تاریخ کے دن آپ صبح کے اولین وقت میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے آپ کو متحد کر کے پتنگ کے نشان پر بٹن دوا کر آپ اپنے اتحاد کو کامیاب کریے اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجئے میں ہمارے دلد بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تعداد میں یہاں پر آ کر ہم کو ہمارا مان سممان کیا اور اس بات کا ہم کو تیخن دیا کہ اس ویدھان سبا سے سورت پورو سے وہ تمام مل کر وسیم پریشی صاحب کو یہاں کا نیا ایمیلیو ویدائک بنائیں گے میں ہمارے دلد بھائیوں کو ہمارے ونچد بھائیوں کو آدی واسی بھائیوں کو اور او بی سی بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ خانون بھارت کے پدھان منتری نریندر موڈی کی سرکار نے بنایا اور جب وہ خانون بن رہا تھا دوہزار انیس کے چناؤں سے پہلے جس کو کہا گیا کہ یہ ایکنومک ویکر سیکشن کے نام پر دس فیصد ریزرویشن ایکنومک ویکر سیکشن کے لوگوں کو ملے گا میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس خانون کی مقالفت کی اور اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بھارت کے سمیدان سے ایک دھوکہ ہے ایک فراد موڈی سرکار کر رہی ہے یہ بابا صاحب امبیٹ کر کے خوابوں کو چکنا چور کر رہی ہے اس طرح کا قانون بنا کر میں نا صرف گجرات بلکہ پورے بھارت کے ہمارے دلیت آدی واسی اور او بی سی سیکشن کے بھائی اور بہنوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس قانون کے ذریعے بی جے پی نے بھاج پا نے جو ایکنومک ویکر سیکشن کے نام پر قانون بنایا وہ ای ڈیبلیویس کا قانون نہیں ہے بلکہ وہ اپرکاس کا قانون بنایا گیا میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اویسی تم جذباتی تخریر کرتے ہو میں مثال دے کر آپ کو بتا رہا ہوں اپنے دلیت بھائیوں کو آدی واسی بھائیوں کو اور او بی سی بھائیوں کو یہ دو باٹل آپ کے سامنے ہیں یہ دو باٹل آپ کے سامنے ہیں یہ ایک باٹل میں شیڈول کاس بھائیوں کو ملے گا سترہ فیصد اور شیڈول ٹرائب بھائیوں کو شاید سات فیصد ملے گا اور او بی سی بھائیوں کو ستاویس فیصد ملے گا اس ایک باٹل سے اور اس باٹل سے دس فیصد حصہ ملے گا اپرکاس کے لوگوں کو ایکنومک ویکر سیکشن گراؤنڈ کے نام پر اب گجرات کے دلد بھائیوں کو آدی واسی بھائیوں بھینوں کو اور او بی سی کے ہمارے ذمہ داروں کو سوچنا ہے کہ ایک باٹل سے تین لوگوں کو اپنا حصہ ملنا ہے اور موڈی سرکار نے ایک باٹل سے دس فیصد ایکنومک ویکر سیکشن کے نام پر ریزرویشن دے دیا اب آپ بتائیے کہ کون آپ کا ہمدرد ہے کون آپ کا آپ سے آپ کا حق چھیننا چاہ رہا ہے اور اسی لیے میں نے اس وقت پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ قانون بابا صاحب امبیٹ کر کے خوابوں کو چکنا چور کرے گا یہ قانون بھارت کے آئین کے اوپر ایک فراد ہے اور اسی قانون کو سپریم کورٹ نے پاس کیا اپلڈ کیا اور سپریم کورٹ کے ایک جد صاحب نے جس کا نام جسٹس پاردی والا صاحب ہے انہوں نے پیراغراف نمبر ون ایٹی فائی پر لکھ دیا کہ اس قانون کو جو موڈی سرکار نے بنایا مستقبل میں پورا ریزرویشن ختم ہو جائے گا کاسپیس ریزرویشن ویل گو آوے تو میں ہمارے بھارت کے دلیت بھائیوں بھینوں سے گجرات کے دلیت بھائیوں بھینوں سے آدھی واسی بھائیوں بھینوں سے او بی سی سماج کے تمام بھائیوں اور بھینوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سمجھو اس بات کو یہ دو باٹل ہیں ایک باٹل سے کالی دس فیصد اور ایک باٹل سے تین لوگوں کو ملے گا جس میں شیڈول کا شیڈول ٹرائب اور او بی سی ہوگا اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے اگر آپ بھاچپا کو اوٹ دیں گے تو یاد رکھئے مستقبل میں کاس بیس ایزرویشن ختم ہو جائے گا میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں بھاچپا کے لوگوں کو میری آج کے بھاشن کے بعد رادور سر میں درہ دوگا پیٹ میں درہ دوگا اور صبح سے ٹی وی چینل پر جا کر ان کے توتے بیٹھ کر میرے خلاف بولتے رہیں گے کہ اوہ سی نے جو کہا وہ غلط کہا اور جھوٹ کہا میں بھاچپا کے توتےوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم میرے خلاف جتنا بولنا چاہے بول لو میں یہ مثال دے رہا ہوں دو بوتلوں کی اگر یہ سچ ہے یا نہیں ہے بتا دو جسٹس پارڈی والا صاحب نے ججمنٹ میں جو بات کہی وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے بتا دو بھاچپا کا کیا موقع ہے ارے ہزاروں سال سے دلیتوں پر ظرم ہوا الیزرویشن کس کو ملتا ہے جس کو لا کر پیک پر لاٹیاں ماری جاتی ہیں ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے اگر کوئی دلیت سماج کا لڑکا گھوڑی پر بیٹھ کر اپنی بارات کو نکالتا ہے تو اس کو پیٹا جاتا ہے انکاؤنٹر آدھی واسیوں کا نیکس سلائٹ کر دیا جاتا ہے ارے سوشل جسٹس کے نام پر ریزرویشن ملنا چاہیے سوشل ڈسکریمیشن کے نام پر ریزرویشن ملنا چاہیے مگر نریندر موڈی کی سرکار نے ای ڈی بولی ایس کے نام پر اپر کاس کا ایک کوٹا کر دیا اور یاد رکھئے آنے والے سالوں میں بھاچپار آر ایس ایس کی یہی کوشش ہے کہ دلیتوں سے آدھی واسیوں سے او بیسی سماج کا کاس بیس درمیشن ختم کر کے رکھ دیا جائے یہ بات ان کو سمجھ رہے ہیں اگر آپ بھاچپار کو دینا چاہیں گے دے دو مگر یاد رکھو آج آپ کو ریزرویشن مل رہا ہے کل نہیں ملے گا بی جے پی اور آر ایس ایس کہے گی کہ غریبی کے نام پر ریزرویشن ملنا چاہیے